مسلمانوں سے بھید باؤ، سکھوں سے بھید باؤ، عیسائیوں سے بھید باؤ، دلیتوں سے بھید باؤ، پچھڑوں سے بھید باؤ اور اب راجیوں سے بھید باؤ ارے ابھی ہم کو جیل میں بھیجا رہے، کل تم کو جیل میں آنا ہے، تم سب کو جیل میں آنا ہے جیل کا بجٹ پاہ دو، آپ ایک ایک بپکش کے نیتا کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں ہیمن سرین کو مکہ منطری کو جیل میں آپ نے رکھا سنجے راوت کو جیل میں رکھا انیل دیس مکھ کو جیل میں رکھا سب کو پکڑ پکڑ کے آپ جیل میں رکھتے ہیں بنگال کے تین منطریوں کو آپ نے پکڑ کے جیل میں رکھا آپ کا مقصد ٹریل کرانا نہیں نیائے دلانا نہیں آپ کا مقصد ہم لوگوں کو پکڑ کے جیل میں رکھنا ہے آپ نے ریڑی پٹری والوں کو کہا اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگو ہندووں کی مسلمان ڈالیتھوں کی پیچھے آدھیواسی ہو کیا ہو یا بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مع sunt سے سرکار کے کہنا چاہتا ہوں اگر نیم پلیٹ لگوانا ہے تو لگوائیے گلے میں نیم پلیٹ نیرہ موڈی کے گلے میں نیم پلیٹ لگوائیے کہ 20 ہجار کروڑ روپے ہندوستان کے باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ 10 ہجار کروڑ روپے ویجی مالیہ ہندوستان کا باقی ہے لگوائیے انہیں امپلیٹ گلے میں لالت موڈی کے کہ تین ہجار کرو روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا بھارت ایک دھرم نرپیکچ راستر ہے اور ہم جانتے ہیں اپنی ساماجی بیوستہ میں میں جانتا ہوں ان کے مند میں درد ہوگا مانیور ابھی چناؤ ہارے ہیں یہ اتر پردیس میں تو وہاں پر اگر کوئی بورڈ لگائے گا جاتا اوڈھابا ایک سیکنڈ جاتا اوڈھابا کوئی لگائے گا کوئی اپنے ڈھابے کے آگے اگر بالمی کی ڈھابا لکھے گا تو آپ لوگ اس کے آن کھانے نہیں جاؤ گے میں جانتا ہوں آپ کی مان سکتا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کے تدکالین راسترپتی سری رامنات کوویج جی کو پربوسری رام کے مندر کے شلن نیاس میں نہیں بلایا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بوجودہ راسترپتی سری مطی دروپدی مرمو جی کو رام مندر کے اُدھاٹن میں نہیں بلایا بے روجگاروں کو امید تھی دس سال میں آپ نے کہا تھا مانیور بیس کروڑ نوکریاں دیں گے بیس کروڑ نوکریاں آپ نے نہیں دی پھر نوجوانوں نے کہا نوکری دو نوکری دو پھر آپ نے کہا پکوڑا تل لو پکوڑا تل لو پھر آپ نے کہا پان کی دکان لگا لو پان کی دکان لگا لو ہماری بھارت کی سرکار آدھنی نریندر موڈی جی کی سرکار اگلی یوجنا لے کے آئے گی کہ اس دیس کے نوجوانوں کو مفت میں پانچ کرون کٹورا بھاٹا جائے گا بھیک مانگو یوجنا بھیک مانگو یوجنا لانے کا کام یہ لوگ کریں گے ہمارے کچھ دوست جو کبھی ادھر ہوا کرتے تھے اب وہ ادھر چلے گئے ہیں ان کے لئے چند پنگتیوں سے اپنی بات شروع کروں گا کہ کیسا یہ حادثہ ہے میری جندگی کے ساتھ میں ہوں کسی کے ساتھ میرا دل کسی کے ساتھ تو جو لوگ ادھر چلے گئے مانیور ان کا دل ہمارے ساتھ ہے بھلے وہ کسی کے ساتھ ہو مانیور اس بجٹ کا بہت دھول پیٹا جا رہا ہے بڑا کرانتیکاری بڑا اچھا بجٹ بڑا وکسد بھارت کا بجٹ ہے یہ بجٹ کیا ہے مانیور پورے ڈیس کو پتا چلنا چاہیے کہ بھارت ماتا کی سینا رکشا کے لیے جو بجٹ آتا ہے اس بجٹ میں کٹوتی کرنے کا کام کیا گیا 9.6% سے گھٹا کر 9.4% 3% کیا گیا بھارت کا انداتہ کسان جو اپنے خون پسینے سے دیس کو چلانے کا کام کرتا ہے مانیور اس کا بجٹ کرسی کا بجٹ 3.2% سے گھٹ 2.0% سے گھٹا کر 3.1% کیا گیا سواست کا بجٹ ہندوستان 144 کرون لوگوں کا دیس ہے مانیور لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سواست کا بجٹ 1.9% سے گھٹا کر 1.8% کیا گیا ٹرانسپورٹ کا بجٹ 11.4% سے گھٹا کر 11.2% کیا گیا پینسن جہاں ایک طرح پرانی پینسن کی بہالی کی مانگ ہو رہی ہے لاکھوں کرمچاری صدق پر ہے اور مانگ کرتے ہیں کہ پرانی پینسن بہال کیا جائے اس سرکار نے پینسن کا بجٹ 5.2% سے گھٹا کر 5.2% پراتیسط کرنے کا کام کیا انرجی کا بجٹ 2.1% سے گھٹا کر 1.4% پراتیسط کرنے کا کام کیا ویجیانک ویبھاگ کا بجٹ 10.7% سے گھٹا کر 10.6% کرنے کا کام کیا فود سبسیڈی کا بجٹ 4.3% 8% سے گھٹا کر 4.2% پراتیسط کرنے کا کام کیا نارثیسٹ کے وقاس کا بجٹ منی پور کی تو چرچہ آپ نے نہیں کی لیکن نارثیسٹ کے وقاس کا بجٹ آپ نے 0.13% سے گھٹا کر 0.12% کرنے کا کام کیا ساماجت کلیان جس میں آپ کا بلکل یقین نہیں ہے اس کا بھی بجٹ آپ نے گھٹایا 1.2% سے گھٹا کر 1.1% پراتیسط کرنے کا کام کیا آپ نے فرٹیلائیجر کا خات کا بجٹ 3.8% سے گھٹا کر 3.4% کرنے کا کام کیا اور فود سبسیڈی آپ نے گھٹانے کا کام کیا یہ ہے آپ کے وکسیت بھارت کے خوکھلے بجٹ کی سچائی ہر ورگ کو آپ نے چوٹ پہنچانے کا کام کیا مانور آپ کہتے ہیں آپ دنیا کی پانچویں بڑی ارث بے وستہ ہیں پانچویں بڑی ارث بے وستہ ہیں ارے یہ تو سچائی بتائیے کہ یہ پانچویں بڑی ارث بے وستہ کس کے لیے ہیں آپ آپ نے چند پونجی پتیوں کا سولہ لاکھ کرون روپے معاف کیا یہ اس دیس کی سچائی ہے آپ نے سولہ لاکھ کرون روپے پونجی پتیوں کا معاف کیا آپ نے چودہ دیس کے پردان منتریوں نے جتنا کرجہ لیا اس سے دو گناہ کرجہ اکیلے آپ کی سرکار نے لیا آپ نے ڈیل سو لاکھ کرون روپے کرجہ لینے کا کام کیا دیس کو کرج میں دوانے کا کام کیا مانور میں بتانا چاہتا ہوں اس سرکار سے کن کن برگوں کو امید تھی اس سرکار سے امید تھی دیس کے انداتہ کسانوں کو کہ آپ ایم ایس پی دو گناہ کریں گے آپ نے ایم ایس پی دو گناہ نہیں کی آپ نے کسانوں کی فوڈ سبسیڈی کا کٹنے کا کام کیا فرٹیلائیزر سبسیڈی کا کٹنے کا کام کیا کرسی چھتر کو دینے والے بجٹ کو کم ختم کرنے کا کام کیا بے روجگاروں کو امید تھی دس سال میں آپ نے کہا تھا مانور بیس کروڑ نوکرییاں دیں گے بیس کروڑ نوکرییاں آپ نے نہیں دیں پھر نوجوانوں نے کہا نوکری دو نوکری دو پھر آپ نے کہا پانکی دکان لگائلو پھر آپ نے کہا چار سال کی نوکری کرلو سینہ میں چار سال کی نوکری میں مانور آپ کے ماددھیم سے بھارت کے پردان منتری سے بڑی بینمرتہ پوروک پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے پردان منطری کو تیہتر سال کی عمر میں تیسری بار پردان منطری بننا ہے لیکن کسان کا بیٹا نوجوان سینہ میں چار سال کی نوکری کرے گا یہ بھید بھاؤ کیوں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مانور آپ کے مہدیم سے اس سرکار سے جاننا چاہتا ہوں اگلی یوجنہ کیا آئے گی آپ کی آپ کہہ رہے ہو انٹرنسپ یوجنہ ٹریننگ یوجنہ پانچ ہجار روپے کی ٹریننگ لے لو مانور پانچ ہجار روپے کی ٹریننگ لے لو مانور پانچ ہجار روپے کی ٹریننگ پانچ سو بڑی کمپنیوں میں آپ دیں گے مجھے بھارت کی سو کمپنیاں بتا دیجے جس میں ایک کمپنی میں آپ چار ہجار ٹرینی رکھ سکتے ہیں ایک کمپنی بتا دیجے جس میں آپ چار ہجار پرسکچو آپ رکھ سکتے ہیں ٹریننگ کے طور پر یہ بھی آپ کا آنکھڑا صرف ایک جملہ ہے اس کے علامہ کچھ نہیں ہے آج اب مجھے لگتا ہے ایک ہی یوجنہ باقی رہ گئی ہے مانور وہ یوجنہ ہے کہ ہماری بھارت کی سرکار آدنی نریندر موڈی جی کی سرکار اگلی یوجنہ لے کے آئے گی کہ اس دیس کے نوجوانوں کو مفت میں پانچ کرون کٹورا باٹا جائے گا بھیک مانگو یوجنہ بھیک مانگو یوجنہ لانے کا کام یہ لوگ کریں گے مانور اس دیس میں آپ نے ارث بے وسطہ کو لے کے کہا آپ پانچویں بڑی ارث بے وسطہ ہیں وہ پانچویں بڑی ارث بے وسطہ کا لاب کس کو مل رہا ہے آپ کے چند پونجی پتی مطروں کو جس کا سولہ لاکھ کروڑ روپے آپ نے ماف کیا جو ہجاروں کروڑ لوٹ کر ہندوستان سے چلے گئے مانور میں بڑی بینمرتہ پورو کہنا چاہتا ہوں مطروں بڑی ڈیلیٹیٹ ٹھیک ہے سر مانور مانور میں بڑی بینمرتہ پوروک آپ کے مادہم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس دیس کی ارث بے وسطہ میں ریڑی پٹری والوں کا کوئی یوگدان نہیں جو دس کرون ریڑی پٹری والے پورے دیس میں ہیں ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے کیا مانور وہ بھی سرکار کو ٹیکس بھرتے ہیں آپ کی سرکار ان کو بھی فوٹی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتی آپ نے ریڑی پٹری والوں کو کہا اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ ہندووں کی مسلمان دلیتوں کی پچھے آدیواسیوں کیا ہو یا بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے سرکار کے کہنا چاہتا ہوں مانور اگر نیم پلیٹ لگوانا ہے تو لگوائیے گلے میں نیم پلیٹ نیرو موڈی کے گلے میں نیم پلیٹ لگوائیے کہ بیس ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا وہ باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ دس ہجار کروڑ روپے ویجے مالے ہندوستان کا باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ گلے میں للیت موڈی کے کہ تین ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیم پلیٹ مانور میں کہنا چاہتا ہوں نتین سندے سرکے کہ وہ چھ ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیم پلیٹ آدانی کے کہ یہ دھائی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ آپ نے ایک آدمی کو دے رکھا ہے ان کو ایک سیک sint ایک سیکھ پاتیوں کو ڈوانے ہندوستان کی بینکوں کو کھانی کرنے کا کام کیا اس vote ایک من جب examen ایک سک 잘못 یقین کریں مدان ایک من اے شہر ایک منون م نے دیکھنا ایکducے س möj Thermvanہ ربناہ کچھے کیوں آپ باکی تو you can make your point no difficulty about it once again تو the figures which you have given you will have tough time in proving them because these have been taken in stride so all that will be deleted and we will unless you have real factually firmed up material use our name that make your point okay sir thank you sir thank you sir manwar میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کے madhyam سے کہ اس طرح کے کام دیس کے اندر نہیں ہونے چاہیے بھارت ایک دھرم نیرپیکچ راستر ہے اور ہم جانتے ہیں اپنی ساماجی بیوستہ میں میں جانتا ہوں ان کے من میں درد ہوگا مانیور ابھی چناؤ ہارے ہیں یہ اتر پردیس میں تو وہاں پر اگر کوئی بورڈ لگائے گا جاٹاو ڈھابا ایک سیکنڈ جاٹاو ڈھابا کوئی لگائے گا کوئی اپنے ڈھابے کے آگے اگر بالنی کی ڈھابا لکھے گا تو آپ لوگ اس کے آن کھانے نہیں جاؤگے میں جانتا ہوں آپ کی مانسکتہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کے تدکالین راسترپتی سری رامنات کوویج جی کو پربوسری رام کے مندر کے شلن نیاس میں نہیں بلائیا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بوجودہ راسترپتی سری مطی دروپدی مرمو جی کو رام مندر کے اُدھاٹن میں نہیں بلائیا لگوائیے نیم پلیٹ لگوانا ہے تو جنہوں نے دیش کی بینکوں کو لوٹا ہے ان کا نیم پلیٹ لگوائیے اور مانیور میں آپ سے آپ کے مادیم سے اس سرکار سے کہنا چاہتا ہوں ان کا بجٹ پڑھ رہا تھا ان کا بجٹ پڑھ رہا تھا مانیور جیلوں کو بھی انہوں نے کم بجٹ دیا ارے جیل کا بجٹ تو بڑھا دیجے تین سو کلوں جیل کا بجٹ جیل کا بجٹ جیلوں کو ٹھیک کر دو اگلا نمبر تمہارا میٹر سنجھے جیل میں آنا ہے میٹر سنجھے جیلوں کو تو ٹھیک کر دو اگلا نمبر تمہارا میں جیل کے بجٹ پر بلوں مانیور میں جیل کے بجٹ پر بلوں تین سو کلور دیا ان کو جیل میں آنا ہے سندن کے نیتا جیسے میں امروض کروں گا کہ یہ بہت مارمی کپیل ہے جیل کا بجٹ بڑھانے کے لیے اور اس پر آپ گوھر فرمائیے دن واسر ایک پرشت بھومی بھی ہے مانیور اس دیس میں انہوں نے نیائے پالکاؤں کے لیے جو بجٹ رکھا وہ ناکافی ہے پانچ کرون کیسے پنڈنگ ہے اس دیس کے اندر اور چھے لاکھ لوگوں کو پورے دیس میں جیلوں میں رکھا گیا ہے جس میں قریب قریب چھتر پرتیسط انڈر ٹرائل ہیں اس کا مطلب آپ کا مقصد نیائے دلانا نہیں ہے آپ کا مقصد کسی معاملے کی سچائی تک پہنچنا نہیں ہے آپ کا مقصد ہے پکڑ پکڑ کے ایک ایک وقتی کو جیل میں ڈالنا آپ نے دلی کے مکھے منتری کو جن کی سگر چھتیس بار پچاس سے نیچے جا چکی ہے آپ نے دلی کے مکھے منتری کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا نہیں مانور اب ان کو بار بار موقع مد دیجئے مجھے اپنی باپ پوری کاملے دیجئے ایم نوٹ ایلڈنگ سر ایم نوٹ آپ نے دو بار کاملے دیجئے ایم نوٹ 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 ایم نو نئے دلانہ نہیں آپ کا مقصد ہم لوگوں کو پکڑ کے جیل میں رکھنا ہے جتنا جیل میں ڈالوگے جتنا جیل میں ڈالوگے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنا جیل میں ڈالوگے اتنا گرت میں جاؤگے جس نے بھی یہ راجنیتی کی ہے اس کا سماپن ہو گیا ہے ابھی دو سو چالیس پہ پہنچے ہو کل چوبیس پہ پہنچو گے اس کے بعد دو پہ بھی آوگے میں ایک دو منٹ اور میں بس کہہ کہ اپنی بات ختم کروں گا بھید بھاؤ کی بات سب سے بھید بھاؤ ان کو کرنا ہے مسلمانوں سے بھید بھاؤ سکھوں سے بھید بھاؤ عیسائیوں سے بھید بھاؤ دلیتوں سے بھید بھاؤ پچھڑوں سے بھید بھاؤ اور اب راجیوں سے بھید بھاؤ راجیوں سے بھی بھید بھاؤ مہیلاؤں سے بھید بھاؤ راجیوں سے بھید بھاؤ کیا بھید بھاؤ کی اثر انہوں نے دو لاکھ باتیس ہجار کرون روپے دو لاکھ باتیس ہجار کرون روپے دلی کے لوگوں نے سرکار کے کیندری کھا جانے میں ٹیکس کے روپ میں دیا جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کے روپ میں بدلے میں ہم کو کتنا ملتا ہے جیرو نو سال سے آپ دلی کو بجٹ نہیں دیتے پنجاب کے لوگ بس میرے میں سے کٹ لیجے سر ایک دو منٹ کٹ لیجے پارٹی پارٹی کے اس میں سے کٹ لیجے پنجاب کے لیے سر پنجاب کا کسان اپنا خون پسینہ بہا کے کھیت میں گہوں پیدا کرتا ہے دھان پیدا کرتا ہے آپ نے آٹھ ہجار کروڑ روپے پنجاب کے وکاس کا پیسہ روک رکھا ہے بیپکش کے راجیوں کا پیسہ آپ نے روک رکھا ہے یہ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہیں آپ آپ کیوں کر رہے ہیں آپ لکھتے ہیں راجیوں کے وکاس سے دیس کا وکاس ہے یہ آپ راجیوں کا وکاس کر رہے ہیں ایک ایک کر کے تارگیٹ کر کے بیپکشی راجیوں کے ساتھ آپ نے بھید بھاؤ کرنے کا کام کیا اور انت میں کوئی مجھے کہہ رہا تھا سارے بجٹ کم کیے کیے سکھا کے بجٹ کو بھی آپ نے کم کر دیا میں نے ان لوگوں سے کہا سکھا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سکھا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں کیوں لینا دینا نہیں ہے کیونکہ دلی وشیو بدھیالے میں منوی سمرتی پڑھانے جارہے ہیں منوی سمرتی پڑھائیں گے کہ ڈالیتوں کے پچھڑوں کے جن کو آپ شودر کہتے ہیں اگر وہ سلوک سن لیں گے تو ان کے کان میں پارا آپ پیسے ڈالیں گے یہ پڑھائی آپ کر آنے جارہے ہیں دلی وشد آلے میں یہ پڑھائی آپ کر آنے جارہے ہیں اس لئے مانوبر میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں یہ بجت ہندوستان کے کسان کے خلاف ہے یہ بجت ہندوستان کے نوجوان کے خلاف ہے یہ بجت ہندوستان کے بیارپاریوں کے خلاف ہے یہ بجت صرف اور صرف موتی جی کے متروں کے لئے بنایا گیا ہے متروں کے لئے بنایا گیا ہے The later part will not go on report